دوستو آدھا ورزے میں حنیس عمد خان ہندو ورسیاب سے مخاطب ہوں دنیا میں کہ سکھا سیتر میں اپنا ایک مقام رکھنے والی علیگر المسلم انورسٹی جس کو شورٹ میں اے ایم یو بھی کہتے ہیں آج کل ہندو ایکسٹیمسٹ کے نشانے پر ہیں دلی کے پریس کلم میں پچھلے دن وہ آئی جیت ایک پریس کانفرنس میں جو جونہ کھارے کے مہا منڈل ایشور پر وہ دھن نند گری نے ایک دواز پتے ایسا بھیان دیا ہے انہوں نے مانگ کی ہے کہ ایم یو کتھت طور پر دیش دوری کا ڈا بنتا چلا جا رہا ہے لہٰذا ایسے بند کر دینا چاہیے انہوں نے کتھت نہیں لگا ہے کتھت محم لگا رہے ہیں انہوں نے یہ عاروپ لگایا ہے کہ وہاں دیش دوری کا ڈا بنتا چلا جا رہا ہے وہ تو ایم یو کی برائی کے جوش میں کچھ اور آگے بڑھ گا ہے انہوں نے جو ایم یو کی سونمی جو ستابدی منائی گئی سو می اس میں جو پردھان منتین نریندر موڈی نے بھاسڑ دیا تو انہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ پردھان منتین نریندر موڈی اگر بھاسڑ اس کی تعریف کرتے ہیں لگے انہیگر مسلمین رشتی کی تو انہیں پاکستان چلا جانا چاہیے انہوں نے چیتاؤں نہیں دے دی اگر انہوں نے ایم یو کی پرشن سا ہی کرنی ہے تو پاکستان چلی جائے باروار انہوں نے اس چیز کو دورا ہے انہوں نے ایک بے بنیاد بات اور وڑائی کے ایم یو کے جو فرسٹ گریزیوٹ ہے راجہ مہندر پتاف سنگھ ان کی زمین پر یہ بنا ہو گا ہے اور اس کو واپس کارا دینا چاہیے ان کے گھر والوں کو اور ایم یو کی جگہ دوسری کوئی انورسٹی بنانا چاہیے جبکہ یہ بات بلکل غلط ہے چھوٹی سی جگہ ہے جو انہوں نے دی تھی جس کا معافضہ ایم یو دینے کو تیار ہے یہ سب چیزیں ہوئے لیکن انہوں نے ہندو ایکسٹمیسٹ ہیں جس میں اب جو نہ کھارے کے جو ماند پر ودانند جی آگئے ہیں انہوں نے غلط طریقے سوڑائیے جو سپرچار کیا ہے ایک قسم سے وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیز ختم ہوئے ہیں لہذا اینورسٹی بند کر دینا چاہیے انہوں نے ایم یو کے وائچانسل تادک مسود جو ہیں ان کو بھی پاکستان کا ایجنٹ قرار دے دیا ڈلی میں بیٹھ کے وہ پریس کونفرنس کر رہے ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایم یو کے اوپر کروڑوں اور روپے کا سرکاری کر جاؤں ہے وہ اس کو چھکانا چاہیے وہ بھی کلیر ہو گیا کہ چکی ڈسپیوٹیٹ تھا اس لیے وہ ٹیکس چکی مینسپر کارپریشن علی غلم کا ہے اس کو لگنا تھا لیکن وہ کوٹ میں کیس تھا وہ بھی کلیر ہو گیا ہے ان کا یہ ہے اتک کہنا ہے کہ ایم یو بند کر کے وہاں پہ سی بی آئی کے آفیس کھول دینا چاہیے اسی پریس کونفرنس پہ انہوں نے کومن سیویل کورٹ کی بات کی بھی کی کہ پورے دیش میں کومن سیویل کورٹ لگنا چاہیے علی غلم مسلمی ایورسٹی اس کے پیچھے آج سے نہیں برسوں سے لگی ہوئے ہیں لوگ بار کہ یہاں آتنگ بادی ہیں یہ بار جنہ کی فوٹو وہاں تنگی تھی وہ بھی اسٹوڈنٹ یونین میں اسٹوڈنٹ یونین میں محطم گاندی کی بھی فوٹو تنگی تھی پان guaranteed availallard nehru کی بھی فوٹو تنگی تھی اعلی باری باجبی کی بھی فوٹو تنگی تھی وہاں ہر اس وی آئی پی کے فوٹو تنگتی ہے جو کی مسلم ایورسٹی اسٹوڈنٹ یونین کے فانکشن میں جاتا ہے تو جو جو گیا اس کے فوٹو تنگی ہوتے جنہ کی فوٹو تنگی تھی لہذا وہاں پر وہاں کے جو ام پی ایم ایل ای تھے انہوں نے انگاموں میں چاہے کہ جرہ کی پوجہ ہوتی ہے وہاں پر یہ چیز ہوتی ہے وہ چیز ہوتی ہے اس فوٹو کو نکالنا چاہیے اسٹورنٹس نے اس فوٹو کو جھڑھانا جکر ہونے کی وجہ سے نکال دیا تھا اب یہ ہو گیا کہ وہ آتنگبادیوں کو اڈا آتنگبادیوں کو اڈا جامعہ ملی اسلامیہ بھی ہے آتنگبادیوں کے اڈا جینیوں بھی ہے آتنگبادیوں کا اڈا دلی انورسٹی بھی ہے ہر سکچر سنسطان جو آر ایسیس کے وچاروں پر نہیں چلتا ہے آتنگبادیوں کا اڈا ہے ان لوگوں کے لئے اس طریقے کے دشت پرچار کرتے ہیں ان کو پر سرکار کوئی قدم اٹھا نہیں اٹھاتے ہیں اسی کے ساتھ ہم آپ سے لیتے ہیں اگلینگ میں پھر آزور ہوں گے تب تک کے لئے دیجئے اجازت